موسیقی خواتین و حضرات آداب واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال اور یہاں ٹورانٹو سرمائے مرتضی حیدر حقیقت یا فسانہ کے ایک نئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں بہت سے تجزیہ دگار جو ہے اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ شاید اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے اور ان کو سیاست میں دوبارہ حصہ لینے کی اجازت دی جائے اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سعادہ آج انور اقبال موجود ہیں انور آپ نے یہ خبریں سنی ہوگی کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے آگا ہمارا ملج ہے نا ایک عجیب و غریب سور اتخال میں مختلع ہے تقریبا دو سال ہو گئے اور خاص طور پر یہ جو اتخابات پر تھے آٹھ سروری والے اس کے بعد سے تو یہ جو ڈیلمہ ہے ہمارا جو کیفیت ہے یہ بہت تشریش ناک ہو گئی ہے اب ہماری اور آپ کے کامن دو سے نوزارہ آزم جو صحافی ہیں ہمارے پنڈی کی اور وہ پی ٹی آئی کی حامی نہیں ہے پی ٹی آئی کو پسند نہیں کر دیں لیکن وہ الیکشن سے پہلے پاکستان کہیں تھی تقریبا دو ڈھائی میں نے رہی اور واپس آئیں تو انہوں نے افطار پر بلایا تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی انہیں کہا بھئی انور حقیقت تو یہ ہے کہ پنجاب اور کراچی میں کم از کم سوری کی پی پنجاب اور کراچی میں ان تین جگہوں پہ لوگوں نے عمران خان کو بھول ڈالے بقول ان کے کہ جو کراچی سے سترہ سیٹیں ملیں ایم کیو ایم کو ان کیا خیال ہے سترہ میں سے اگر کانٹینگ ووٹوں کی صحیح کی جاتی تو سترہ میں سے سادھ ویشاد نہ ملتی باقی جو دس بارہ ساری کی ساری جھٹی ہیں وہ عمران خان کو جاتی اب کیا دو کہ جو آج جن کو جمعہ السلامی کا امیر بنائے گیا ہے کراچی سے ہیں وہ بھی ان کو ایک صوبائی سمیلی کی سیٹ سے جتبات جائے گئے تھا انہوں نے حافظ نعیم نے اور انہوں نے یہ کہہ کہ انکار کر دیا تھا کہ نہیں اس میں سے دراصل پی ٹی آئی جیتی تھی مجھے غلط جتبائے گیا اور مجھے کسی اور کے ووٹ سے نہیں جیتنا اچھا پنجاب میں وہ کہتی ہیں کہ پنجاب اور کے پی ملا کے عمران خان کی امران خان کی ایبسلوٹ مجھارٹی آنی تھی اب اگر ان کے اندازے دہر یہ ایک ایسے ساتھ ان کے اندازے ہیں جنہوں نے صحفت چھوڑ بھی بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی لیکن یہاں آکے امریکہ میں ایک ایسے ادارے سے کے لیے کام کرتے نہیں ان کا کام تھا پاکستان پاکستان کو مالٹر کرنا تجزیہ کرنا اس طرح کی خبروں کو ایک تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف ہیں جب ایک مخالف یہ کہے کہ نہیں وہ تو ایبسلوٹ مجھارٹی کے ساتھ جیتے ہیں تو پھر اس بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے وزن دینا پڑے گا اب جب ایسی صورتحال ہو آگا اور اس میں اس طریقے سے ایک ایسی پارٹیکل اور یہ میں بھی واضح کر دوں کہ میں بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتا پی ٹی آئی کو لیکن ایک ایسے جنرلسٹ آپ کی ٹریننگ ہوتی کہ جو بات آپ کو نظر آئے وہ بات کرنی پڑتی ہے تو آخری تھی ہے کہ اب ایسی صورتحال میں جس میں ایک ایسی پارٹی جو اتنا بڑا مینڈٹ لے کے آئی ہے جس کو اتنا اتنی سپورٹ ہو آبان کی ان کو اگر آپ پشٹ پیک کریں گے تو ملک میں ایک خلا پیدا ہوگی اور جتنا بڑا مینڈٹ ہے اتنی بڑا بڑی خلا پیدا ہوگی تو وہ پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں خاص طور پر کے پی میں بڑا آئسلیشن کے خیال ہے کراچی میں ہے پنجاب میں بھی لوگ پریشان ہیں تو اس سارے صورتحال میں جو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے فوجی ہیں وہ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں اسی ملک کے اندردی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ان کے سارے کے سارے اس حد تک جس حد تک نظر آدھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران مخالف ہے سارے کے سارے اتنے عمران مخالف نہیں ہوں گے اسی طرح عدلیہ ہے بقول نجم سیٹی صاحب کے جو کہ معروف صافی ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی یہ کہا کہ عدلیہ میں بھی عمران خان کے ہامی بیٹھے ہوئے انہوں نے باکوپٹنگ پروگرام تسلیم کیا کہ پاکستان میں ایک ان کی پاپوریٹری کی ویوشیلی اس کی وجہ سے ہر ادارے میں ان کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میں سوال اگر کروں آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی سیاست سے یا نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں اسپیشلی جو انہوں نے وہ سائفر والے کیس میں ڈراما کیا کہ جناب سازش ہوئی ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں جنہوں نے لکھا وہ نہیں مانتے جنہوں نے پڑھا وہ نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود اس بات سے آپ کی آپ جو بات کریں اس بات سے قطعا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک منڈیٹ مل گیا ہے عمران خان کو اور انہی کی غلطیوں سے ملا الیکشن سے دو دن ایک ہفتہ پہلے اس کے بعد پھر ایک امدردی ہوگا اب یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں پہلے بھی پاکستان اس طرح کی مراہد سے گزر چکا ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش ہے جو ایسٹ پاکستان تھا اسی طرح منڈیٹ ملا ایک پارٹی کو اسی طریقے سے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے یہ ہمارے ووٹ ہے اور پھر جو ہے وہ ویسٹ پاکستان نے اس کو اگنور کیا اور اس کے پھر ہم نے ایک ہیومنگس اور یہاں بھی دیکھیں نا بات ساری ایک تو میرا میرا سیال ہے کہ ان کے جو ہیں ہمدرد اور ہمدرد اگر نہ بھی ہو تو باقل باشعور لوگ جو نیوٹرل لوگ کے سوچتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کا سیال یہ ہے کہ یہ جو سر اتحال ہے یہ بہت عرصت نہیں چلے گی بہت اچھی بات کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دھورائیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ہمدرد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے وہ لوگ کے جو نیوٹرل ہیں جو اصول پسند ہیں وہ بھی اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ منڈیٹ ملا ہے اور چھوڑائے جانے پہ کوئی ساتھ نہیں دے گی پتہ نہیں میں کتنا اصول پسند ہوں اور کتنا باشعور ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے بھی نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال اس طرح ہمیشہ نہیں چلے گی اس کو آپ کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا کوئی رستہ نکالنا پڑے گا اور اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف یہ تو بیگراؤنڈ تھا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے میں نے اس نے بیگراؤنڈ اسپلین کیا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں ہو سکتا ہے عدلیہ سے ان کو ریلیف ملے اور ان کے مخدمات ختم ہوں ان کی صدایں ختم ہوں اور ان کے ریسٹوریشن کا عمل شروع ہو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو دو تین فیصلے آئے ہیں جو دین کیسوں میں اس میں ایسا ہوا بھی ہے کہ سزاؤں کو کم از کم سسپنٹ کیا گیا ہے محتل کیا گیا ہے اور پھر سوال اٹھائے گئے ہیں باقی جو مقدمات ہوئے ہیں جو باقی سزائیں ہوئی ہیں ان پر لیکن اس کے علاوہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ احساس موجود ہے جو سمجھدار لوگ ہیں میں اس طرح کہنے ہوں کہ سمجھدار باشعور اور اصول ہونا تو بہت بڑی بات ہے میں تو ان میں نہیں ہوں لیکن کم از کم تھوڑی بہت سمجھ تھوڑی حقل ہے اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچیشن جو ہے جس طرح ہمیشہ نہیں جل سکتی تو عدلیہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوچیشو کو کسی طرح آپ نے ڈیفیوز کرنا ہے ذورتحال معمول پر لانی ہے تو اس وقت ظاہر ہے فوج ایسے اقدامات نہیں کرے گی جسے اس کی سبکی ہو جسی یہ لگے کہ اپنے کیے کو واپس لے رہے ہیں البتہ فوج یہ کر سکتی ہے کہ کوئی اور ادارہ جو باستیار بھی ہو جس کی بات پر عمل کیا جائے اور وہ یہ اقدامات کرے اور فوج خاموش رہے یہی ایک صورت ہے اور ایسا ادارہ صرف عدلیہ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب دو صورتحال ہو سکتی ایک تو یہی ہوگا جو ہم دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عدلیہ ان پر صداوں کو معتل کرے گی کیس ان کے جو ہے ان کو ریگزامین کیا جائے گا اور ایسے فیصلے آئیں گے جسے نظر آئے گا کہ اب عمران خان کی بہالی کا جو ہے کہ عمل کا آغاز ہو گیا اور دوسری صورت وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور وہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ وہ باتیں اسلامباد میں افوہوں کے صورت میں گردش کر رہی ہیں اور خاص طور پر جب آرمی جیف کی مراقلات تو ہی سردردرداری سے اس کے بعد کیس جسٹس سے تو لوگ یہ کہنے لگے وہ یہ ہے کہ فوج یہ نہ کرے اور اس سے بچنے کی پھر ایک کی صورت ہے کہ کسی طرح ملک میں امرجنسی لگا دے اب اگر امرجنسی لگ گئی تو پھر تو ظاہرہ سارے حقوق مقتل ہو جاتے ہیں اور پھر اقامات کے ذریعہ آرڈیننس کے ذریعہ حکومت کی جاتی ہے اور اس میں ظاہرہ فوج کو یہ اعتماد ہوگا کہ صدردرداری جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے وزیراعظم جو ہیں شہباز شریف ان کے ساتھ ہوں گے ان دونوں کی مدد سے اگر امرجنسی لگائی گئی تو امرجنسی سیویلین امرجنسی ہوگی تو فوج پہ الزام بھی نہیں آئے گا اور فوج کو سختی کرنے کا ایک موقع بھی مل جائے گا اگر ایسا ہوا اگر ایسی امرجنسی لگی کیونکہ اس سیچوشن کو ڈیفیوز کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک وہ کہ امران کو ریلیف دیا جائے آ جائیں لیکن اس کے بڑے دورست انتیاج نکلیں گے ہمیشہ اس طرح کے اقدامات کے نتیاج بہت نیگٹیو بہت برے نکلتے ہیں اور اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نوستان پہنچے گا صحیح اسی طرح میں امید کرتا ہوں میں یہ پیشگوئی تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس نجم سیٹی صاحب کی طرح کوئی چڑیا نہیں ہے کبوے ہیں ہمارے کبوے ہیں پیشارے پھر رہے ہوتے ہیں اس ناقابل میں ان سے جو گستگو کی جاتی ہے تو وہی بتاتے ہیں لیکن جو آپ اگر انیلائز کریں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہوشمندی کی باتیں کر رہے ہیں اور اس لیے ممکن ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے اس میں جو آپ نے امرجنسی والی بات کی نا سیویلین ہو یا ڈریکٹلی ملیٹری آ کر سسپینٹ کر دے کانسٹیوشن کو اس کے چانسز اس لیے بھی کم ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی عام فورسز حکومت لیتی ہیں تو ان کو یا امید ہوتی ہے یا یقین ہوتی ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے فورن سپورٹ اور فنڈنگ وہ چلتی رہے گی مثلا ایوب خان صاحب کی جو ہے زمانے میں امریکہ نے پاکستان کو ایڈ کی لونز کی بجائے ایڈ دی یعنی ایوب خان صاحب کے زمانے میں پاکستان کو قرضے نہیں ملے باقاعدہ ایڈ ملی جو آپ کو واپس نہیں کرنی تھی اسی طریقے سے جناب جنرل زیاء الحق مرہوم کے زمانے میں بے تہاشا پیسہ جو ہے وہ افغان جنگ کے لیے آیا تو وہ سسٹین کر گئے جنرل مشرف کی دور کو نائن الیون نے بچا لیا ان کو یعنی آپ دیکھیں جنرل مشرف کے پہلے ایک دو سال جس میں وہ سٹرگل کرے تھے کوئی پیسے تھے نہیں اور پھر نائن الیون کے بعد ان کو جناب اس قدر پیسے ملے تو اب جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کسی ملٹری ریجیم کو پیسے ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اوپر آپ چل رہے ہیں سیونٹی پرسن اف دا ریونیو گوز انٹو پینگ ڈیٹ وہ آپ کے جو قسطیں اتارنے ہیں نا وہ ستر فیصد آپ کا جو ہے ریونیو کنزیوم کر رہا ہے تو بچنی کی صرف ایک ہی صورتحال ہے اور وہ یہ کہ آپ کو جو برڑے لینڈرز ہیں وہ اس وقت تک قرضہ دیتے رہیں کہ جب تک کہ معیشت بہار نہ ہو جائے دوریس میں دو سے پانچ سار لگ سکتے ہیں اور اس دوران اگر آپ امرجنسی لے آئے تو وہ اپنے دکان بند کر کے لوڈ یہیں گے اور کہیں گے ہم نے آپ کو قرضہ دیتے آگا صاحب بات یہ ہے کہ یہ سارے دور میں ایک پوزیٹیو چیز ہوئی ہے اس حکومت کے لئے موجود حکومت کے لئے ہوئی ہے کہ امریکی صدر بائیڈن نے خط لکھا شباز شریف کو لیکن اگر آپ اس خط اس میں تین چار چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ان کو کانگرچلی نہیں کیا مبارک بات نہیں دی انہا وزیراعظم بننے پر نائنتخابات جیتنے پر ٹھیک ہے نائنتخابات انتخابات میں انعکل کرنے پر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ باتیں کی گئیں جو ہر بریفنگ میں جو ہے سٹیٹ ڈپارپنٹ یا وائٹ آنس کے بریفنگ میں بار پار کی جاتی ہیں اس میں کسی اقسیم کی معاشی امداد کا یا ایون قرض دینے کا کوئی اشارہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے بار بار کہا تھا کہ نہیں نہیں ہم بھی کہا جاتا کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے مشکلات کا ہم اس کی مدد کرنے کو تیارے لے کے اور ہمیشہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی بات مانے اور اپنی معیشت کو آئی ایم ایف کے مشوروں کے مطابق چلائے اور اس میں کیا ہوگا اس میں ہوگا کہ آئی ایم ایف سے جتنا آپ مانگ رہے ہیں چھے بلین ڈالر بہت بڑی اپ تک کی سب سے بڑی رقم ہوگی وہ شاید مل جائے لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس ہفتے آپ تو کینیڈا میں بیٹھے ہیں اس ہفتے وارڈ سی جنرل میں اشتہار بھی چھپا تھا پی آئی ای کو فروخت کرنے کا کچھ فردے یہ بھی ہے کہ شاید جو پی آئی اے کا ہوتل ہے نیوارک میں روزویلٹ اس کا بھی سودا ہو گیا ہے ابھی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے وہ بھی جلدی بھگ جائے گا اسی طرح سٹیل مل کو آپ کو ڈسپوز آف کرنا پڑے گا اور الٹیمیٹری پاکستان ریلوے کو بھی پرائیوٹائز کرنا پڑے گا جب آپ یہ اکتابات کریں گے تو ایک ایسے ملک میں جہاں آلیڈی بہت بہت مزدگاری ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ میڈل کلاس کا خاتمہ ہو رہا ہے میڈل کلاس تقریباً وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس کے لئے اب سرائیف کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پہ جب بھی روزگاری پھیلے گی تو اس کا جو بیک لیش آئے گا وہ کون بھکتے گا اس کے لئے نہ اسٹیبلشمن تیار ہوگی نہ وہ تیار ہوگی سیبل حکومت اب کیا ہے اس میں جو ہے نا یہ جو نیریٹیو ہے یہ اس نیریٹیو میں بڑا یہ پاپولر ہے پاکستان میں کہ اگر یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایس او ایز جنہیں کہتے ہیں پی آئی اے سٹیل میلز ریل ویڈز اگر اس کو پرائیوٹائز کر دیں تو بے تہاشا وہ پھیلے گی انیمپلائیمنٹ بے روزگاری ایسا ہے نہیں میں آپ کو وجہ بتاؤں پاکستان انٹرنیشنل الائنز کی اپنی جو ایمپلائیز ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار ہے آٹھ ہزار سے زائد نہیں ہے اور ان آٹھ ہزار کو سسٹین کرنے میں ملک پہ عربوں روپوں کا قرضہ ماہانہ جاڑ رہا ہے عربوں روپے کا قرضہ ماہانہ تو اگر یہ آٹھ ہزار بچانے کے چکر میں پورا ملک مکروز سے مکروز تر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں کوئی لوجک کوئی منطق دکھائی نہیں دیتی میں اس کو پریوٹائز کرنے کے خلاف نہیں ہوں میں تو ان چیزوں پر نظر اڈالنی کوش کر رہا ہوں کہ جہاں سے ان کے لیے گلو بیک آ سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے جو مجھے دکھ ہوتا ہے اس میں کتن کوئی شک نہیں کہ یہ انٹرپرائزز جو ہیں اب آپ گن لیجئے نا ملا کے تیس ہزار لوگ نہیں بنیں گے سارے یا چالیس ہزار بنیں گے ان چالیس ہزار کو سسٹین کر ریلوے میں ریلوے میں بھی زیادہ پی آئی اے میں کم ہے لیکن اگر آپ دیکھیں نا پی آئی اے کے ریلوے میں تو آپ بھو گیاں گل لیں اس ٹیل ویر میں بھی کافی ہیں دس بارہ ہزار تو ہوں گے آپ جہاز دیکھو نا پی آئی اے کے پاس انور جہاز پچاس جہاز بھی نہیں پھول کے اپنے پاس اپنے نہیں ہیں میں تو آپ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہزار ایمپلائیز اس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ سسٹینبل نہیں ہے جب تک آپ ان کو رکھیں گے آپ اربوں روپے ہر مہینے لوس کریں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ میں دیکھ رہا تھا کہ مثلا آپ کا جو بیجلی کی ادائی کی جو جس کو کیا کہتے ہیں وہ سرکولر جیڈ جو ہے وہ آپ کا وہ تقریباً دس بلینڈ ڈالرز ہیں روپے نہیں دس بلینڈ ڈالرز ہیں تو اس طرح دوسرے شعبے میں بھی ہیں اس طرح آپ خام اخال لوگوں کو بغیر کام کے ہوئے بغیر پروڈکشن کے تنساہ دے دے کے مہیشت نہیں چلا سکتے مہیشت تو بیٹھ جائے گی یہ تو کرنا ہے اس سے منکانی انور دکھ اس بات کہنا کہ ابھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ فرض کیجئے کہ یہ جو کولیشن پیپلز پارٹی آئی ایم ایف ان کو مجبور کر دے گی نہیں نہیں یہ آئی ایم ایف تو کب سے کہہ رہی ہے تیس بیس برس ہو گئے ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت میں آتے ہیں تو یہ اگری کر جاتے ہیں جب آپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے کہ نہیں ملک میں بے روزگاری پھیلے گی یہ بڑے ایک نون پروڈکٹیو مائنسیٹ ہے پالٹکس کا پاکستان یہ مہیشت بھی ایک سیاسی وہ بن گیا ہے سٹنٹ بن کے رہ گیا ہے کی وجہ یہ انور دیکھیں میں اور آپ جب دیکھتے ہیں مہیشت کو تو ہم سوچتے ہوں گے کہ ان کا کوئی تنک ٹینک ہوگا ان پارٹیوں کے اندر کوئی لوگ ہوں گے جو مہیشت چلانے والے ہوں گے تنک ٹینک ہی نہ ہو آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہ ہو قابل لوگ ہی نہ ہو اب دیکھیں یہ حکومت آئی یعنی کمال کی حکومت ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اقتصاد کا ہے اور ان کے پاس آدمی کوئی نہیں تو وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک بینک سے لینا پڑ گیا آپ سے بڑھاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں ایک انپاپلر اقدامات تو ہوگی رچنا تو ہم مانتے ہیں تو اب جو میں آپ کی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ان حالات میں جب آگے معاشی عدم مستحقام نظر آ رہا ہو جب حالات مزید برے ہوتے میں نظر آ رہے ہیں تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ فوج ٹیک آور کرے گی ہاں امرجنسی اگر سیولین امرجنسی لگتی ہے تو وہ ممکن ہے مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے مزید جو ہے نا انویسمنٹ آپ کے ہاں آنے ہی رہی ہے اور نہ آنے کی امکانات آپ دیکھیں آپ کے روز حملے ہو رہے ہیں ایک طرف ٹی ٹی پی ہے ایک طرف بولتستان میں وائلنس ہے ایک طرف سندھ میں دیکھیں ڈاکو ہیں پنجاب میں مذہبی اور منافرت تحلی ہوئی ہے ایسے میں کوئی بھی آپ کے ہاں یعنی میں جانتا ہوں جو لوگ جو ہر سال کیارٹی دیتے ہیں وہ بھی چار ملین ڈالر بھی پاکستانی امریکن جو وہ پاکستان میں لگانے کو تیار نہیں ہے تو اب ایسے صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک صورت ہے اور اس کے لئے پتہ نہیں امران خان تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ان کو ہونا چاہیے اور فوج تیار ہے یا نہیں لیکن ان کو بھی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مل کے ایک آپ گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں جس میں آپ نمبر ون پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہونی چاہیے اس لئے کہ پی ٹی آئی کو سب ساتھا ووٹ ملے ہیں اور اس میں سارے بڑے لیٹر ملکی یہ فیصلہ کریں کہ آنے والے پانچ دس سال جو ہیں ہم پاکستان کو دیتے ہیں اپنی سیاست کو نہیں پانچ دس سال ہم سارے ملکی یک سوئی سی کوشش کریں گے کہ پاکستانی معیشہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ملک آگے بڑھے اور معیشہ کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا اور سیاسی استحکام اور سیکریٹیو ذکھ آئے گی جب آپ کسی نہ کسی طریقے سے طریقہ انصاف کی حیثیت کو تصریم کریں اور ان کو اس عمل کا حصہ بنایں بہت شکریہ انور حمدین حضرات آج آپ نے سنا کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک دفعہ پھر ایک مرتبے پھر ایک سیاسی ہوا چل رہی ہے جس میں تبدیلی نظر آتی دکھائی دے رہی ہے مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ ایک پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا اب اس بات کو دنیا بھی مانتی ہے پاکستانی بھی مانتے ہیں اور صرف اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے جس کو اس بات سے اس کو ماننا ہے اور اس کے بعد ایک لاحے عمل تیار کرنا ہے یہ جو افواہیں یا جو باتیں پاکستان میں گردش کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو اور ان کو دوبارہ پی ٹی آئی کو مین سٹریم میں لائے جائے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ دکھائی دیتا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے واضح اکسریت سے یہ الیکشن جیتا ہے اور چاہے آپ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں چاہے ان کے مخالف ہوں چاہے آپ ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہوں یا آپ ان سے اختلاف نہ رکھتے ہوں اگر ایک پارٹی جیتی ہے ایک پارٹی ووٹ لے کی آئی ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو پھر صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے ووٹ کو عزت دو یقیناً ووٹ کو عزت دو اور صرف اس وقت عزت نہ دو جب آپ کو ووٹ ملے ووٹ کو اس وقت بھی عزت دو کہ جب کسی دوسرے کو ملے لہٰذا پاکستان میں جسانور خبال صاحب نے کہا کہ سیاسی استحقام ضروری ہے یعنی اگر آپ پرائیورٹیز میں دیکھیں یا آرڈر میں دیکھیں تو پہلے سیاسی استحقام ہوگا تو ہی اقتصادی استحقام ہوگا اس کے لئے ضروری ہے وہ لوگ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اس بات کو سمجھیں دنیا میں کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے الیکشن نہیں جیتی اگر تو آپ کو پاس کوئی ایسے لوگ مل جائیں کوئی ایسے ادارے مل جائیں جو آپ کو سرٹیفیکیٹ دے دیں کہ فری این فیر الیکشن ہوا تھا تو یقینا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب کوئی نہیں مل رہا تو خدا رہا ان آوازوں پر کان دھریے اور غور کی دیئے کہ ملک میں سیاسی استحقام پرہپس اگرورمنٹ اف نیشنل یونیٹی اس ای مسٹ فور اکنومک ڈیولپمنٹ لہٰذا پاکستان کی بقا کی خاطر اس کی فیوچر جنریشنز کی خاطر آئندہ نسلوں کی خاطر ملک کی افتصادی اور سیاسی استحقام کی خاطر مل بیٹھئے اور کوئی مل کر رستہ نکال دیں اب تخیال رکھئے گئے اللہ حافظ